سبسکرائب کیجئے نمان ٹیکنالوجی چینل کو اور بھل آئکم پر دوائیے ہماری ویڈیو سب سے پیدا اپنے مباری سکرین پر دیکھنے کے لیے السلام علیکم ایرون میرا نمو نمان تاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں نمان ٹیکنالوجی یوٹیب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے پھر ایک بہت کمال کے پانچ اپلیکشن آپ کے لیے لے کر رہا ہے دوستو اسی طرح آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے مزید ایک پانچ جو ہے وہ بہت زبددest قسم کے اپلیکشن لے کر آئے تو آپ نے ویڈیو کو لازمی ان تک دیکھنا ہے تمام اپلیکیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں ان کے کیا فوائد ہے اور آپ کیسے ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور ان کا لنک بھی جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں دیکھنے کو مل جائے گا ویڈیو کو اگر آپ فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر فرس ٹیم ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور زیادہ زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ون پر دوستو جو اپلیکیشن آپ کے لئے میں لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے پرائیویسی ڈیش بورٹ اب یہ دوستو یہ اپلیکیشن ہے یہ ایک انڈیا کے ڈیویلپر نے بنایا ہے لیکن اگر آپ اس اپلیکیشن کو اس کا انٹر فیس دیکھیں گے اور اس کا آئیکن کو دیکھیں گے جیسے یہ گوگل کی طرف سے یہ اپلیکیشن دیا گیا اب اس اپلیکیشن کا فائدہ کیا دوستو اس اپلیکیشن کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس اپلیکیشن کے مدد سے آپ اپنے تمام اپلیکیشن کو لوکیٹ کر پائیں گے یعنی کہ دیکھ پائیں گے کہ آپ کے کون کونسی اپلیکیشن آپ کے موبائل کی کیا کے چیزوں کو ایکسز کر رہے ہیں جیسے مساقطرو پر آپ نے کیمرو کو اپن کریا تو آپ کو پڑھ جائے گا کہ یہ جو کہلے کہ اپلیکیشن ہیں یا آپ کا کیمرا اور مائک استعمال کر رہا بہت کمال کا اس کا کیا استعمال ہوë رہا ہے آپ کا کیمرہ استعمال کر رہا ہے آپ کا مائک استعمال کر رہا ہے یا آپ کے اور بھی آپ کے موبائل میں سے کون کون سی آپ کی پرسنل چیزوں کو جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں تو دوستو بہت ہی کمال کا یہ اپلیکیشن ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح یوز ہوتا ہے اور اس کا کیا استعمال ہے اوکی جی دوستو دوستو سب سے پہلے جی اپلیکیشن ہے دوستو اس کا نام ہے پرائیویسی ڈیچ بورٹ اب اس اپلیکیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کام کیا ہے آپ نے جیسے اس کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد آپ نے جو بھی آپ سے چیزیں وغیرہ مانگے کا permission وغیرہ اس کو اپنے اللہ وغیرہ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ جب بھی کوئی بھی آپ اپنے موبائل فون پر application open کریں گے جیسے میں آپ کو application open کر کے دکھاتا ہوں جیسے یہ دیکھ سکتے کہ یہاں سے میں نے application open کی تو آپ دے سکتے کہ یہاں پر جو option بنا وہ آرہا ہے وہ ہمارا camera جو یوز ہو رہا ہے لیکن جیسی میں اس کو ویڈیو کو پر شفٹ کر دوں گا اس کے بعد میں اس کو ویڈیو ریکارڈنگ کو سٹارٹ کر دوں گا آپ دے سکتے کہ اس وقت یہ ہمیں بتا رہا کہ یہ اپلیکیشن یعنی کیمرے کا جو اپلیکیشن ہے ہمارا کیمرا استعمال کر رہا ساتھ بھی مائک استعمال کر رہا ہے اس طرح کے مدد سے آپ اس application کو استعمال کر سکتے ہیں آپ May isnai پتا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے application اسن مک 450 مدد ممکراب کا مدد باقی آپ کا استعمال کر ہیں ایسا کوئی اپلیکیشن کی بہت اپلیکیشن ہوتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ اس اپلیکیشن کے مدد سے ایزیلی کسی بھی اپلیکیشن کو آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں پلی سٹور پر آپ کو ایزیلی دیکھنے کو مل جائے گا یہ اپلیکیشن نمبر ٹو پر دوستو میں اس اپلیکیشن کو لے کر رہا ہوں دوستو اس کا نام ہے سپلٹ سکرین لاؤنچر اب دوستو اس اپلیکیشن کا فائدہ کیا ہے آپ نے کہلنے کے سپلٹ سکرین تو آپ نے کافی زیادہ استعمال کی ہوگی اور آپ کو اس کو سیٹ اپ کرنے میں آپ کو کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے لیکن دوستو اس اپلیکیشن کا کام کیا ہے اس اپلیکیشن کے مدد سے آپ اس کو بہت جلدی سیٹ اپ کر رہیں گے اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب بھی آپ دو اپلیکیشن ایڈا ٹائم چلانا چاہتے ہیں اپنے موبائل کیا ہے کہ آپ کے لائے ٹائم کے اوپر تو آپ کو اس کے اندر کافی زیادہ ٹائم دیکھنے کو مل جاتا ہے یعنی پہلے آپ کو ایک اپلیکیشن نکالنا پڑتا ہے پھر آپ کو دوسرے اپلیکیشن نکالنا پڑتا ہے اس کا سائز ایڈیسٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اس اپلیکیشن کے مدد سے آپ جو بھی آپ کے زیادہ یوز ہونے والے اپلیکیشن ہے جو آپ کی زیادہ استعمال ہوتے اپلیکشن ان کو آپ ایک دبا سیٹ اپ کر دیں اس کے بعد آپ جیسے اس کو ایک آپ کا کہلنے کے شورٹ کٹ سا آپ کے ہوم سکرین کو پر کریئٹ ہو جائے گا آپ جس اس کو ون ٹیپ کریں اور آگے سے آپ کا وہ جو بھی آپ کے اپلیکشن ہوں گے جو آپ نے سیف کیوں گے وہ کھل گیا گا چلیے دیکھتے اس اپلیکشن کو کہ یہ کیسے استعمال ہوتا ہے اوکی جی دوستو نیکس اپلیکشن دوستو جو نکل کر آتا ہے وہ آتا ہے سپلیٹ سکرین لاؤنچر یہ بھی دوستو آپ کو پلی سٹور پہ ایزیلی اویلیبل آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس اپلیکشن کے دوستو آپ کام کیا ہے آپ نے جس اس اپلیکشن کو یہاں سے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو کہہ لے کہ اگر آپ سپلیٹ سکرین یوز کرتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا کہہ لیں کہ کوئی مسئلہ نہیں آنے والا آپ کو جس یہاں پہ شورٹ کٹ پہ چلے جانا ہے شورٹ کٹ پہ جانے کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شورٹ کٹ لیبل ہے کلر لگایا ہوئے اور آپ نے اوپر کونس اپلیکشن رکھنا ہے بوٹم پہ آپ نے کونس اپلیکشن رکھنا ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی کوئی اپلیکشن آپ جو رکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں جیسے میں یہاں سے ایک گوگل کروم سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور نمبر ٹو پہ دوستو میں یہاں سے کوئی اور اگر اپلیکشن ہم نے ٹرائی آؤٹ کرنا ہو جیسے تو میں یہاں سے گیلری سیلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے پناہ دوستو آپ نے یہاں سے سیف کر لایکن ہے انھیس پہ لینا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ آپ سے ماہ رہا ہے ایڈا 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 ایڈہ آپ نے یہاں سے ایڈ کر لینا ہے جیسے آپ اس کو ایڈ کر لیمتا ہوں جیسے پہ لیں گے باشتے ہیں کہ جیسے ایک آئیان کو اوپر کلک کریں گے تو آرٹو میٹکلی ہاپ ہارشن کے اندر ہے ہماری گیلری اور جو گوگل کروما دوستو وہ اوپن ہو جائے گا تو اس اپلیکیشن کے مطلب سے دوستو آپ کو بھار بھار کسی بھی کہہ لے کہ سپلیٹ سکرین کو آپ کو سیٹمین نہیں کرنا پڑے گا جو بھی آپ ملٹی ٹاکنگ کرتے ہیں یا آپ دو اپلیکیشن ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے ان دو اپلیکیشن کو جس ایک کلک کے ساتھ اوپن کر سکتے ہیں اور اپنا جو ملٹی ٹاکنگ ہے یا ورکنگ ہے آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں نمبر ثری پہ د دوستو میں میں اس اپلیکیشن کو لے میں اس کا ہمارے پرائیویسی گھاٹ اب اس vANC کمال کا textbook 700 ہیں اس اپلیکیشن کے اندر آپ کو جس اپنا جو گوگل کا اکاونٹ اگر آپ کو آپ کو سائننگ کر لینا ہے اور سائننگ کنگ کے بعد ضائotle آپ کو اس آپ کو بتائے گا کہ آپ کو جو گوگل کا جو اکاوند ہے جو آپ گیک ای میل کا کاوند ہے جو آپ کم الفصو ها آگر آگا ؟ وہ آپ کا کن کن اپلیکیشن پر لوگن ہوئے 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 اور کیا کیا استعمال ہے کیا کی چیزیں جو آپ کو یوز کر رہا ہے یعنی کہ آپ کو جو personal data ہے آپ کے جو id کا جو personal data ہے وہ کن کن application پر لگا ہوا ہے آپ نے کن کن application پر آپ کا آپ نے اپنی id کو جو login وغیرہ کیا ہے تو یہ تمام information آپ کو یہ application provide کرتے گا تو چلے دیکھتے اس کو بھی استعمال کرتے گا اوکی چیز دوستو دو نمبر ثری پہ دوستو جو application اس کا نام ہے privacy guard آپ دوستو یہ بھی application آپ کو easily play store سے available آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے اس کا icon دیکھ لیے privacy guard کے نام سے اب دوستو اس application کا کام کیا اس application کو جیسے آپ open کریں گے تو یہ application آپ کو بتائے گا کہ آپ کی جو gmail id ہے وہ کن کن چیزوں پر استعمال ہو رہی ہے دوستو آپ نے یہاں سے google personalization جو ہے یہاں پہ جا کے آپ نے اپنی id کو یہاں پہ login کر لینا میں نے یہاں سے already login کیا ہوا ہے اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آ رہا ہے app accesses on google data تو آپ نے دوستو جیسے اس کے اوپر click کر لینا ہے جیسے اب آپ click کر لیں گے دوستو تو یہاں آپ کی تمام ڈی جو ہے اس کو open کر لے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر میں نے ایس فال نائن کے اندر اپنی ڈی لگائی ہوئی ہے پب جی موبائل کے اندر اپنی ڈی لگائی ہوئی ہے وٹس ایپ میں نے اپنی ڈی لگائی ہوئی ہے اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسلم پرو سنیک ویڈیو ٹک ٹاک والا گے چیٹ تو یہ تمام application تو میری ڈی جو ہے اس وقت چل رہی ہے یعنی کہ login ہوئی رہی ہے تو آپ کو دوستو اس سے آرام سے پہلے چل جائے گا کہ آپ نے quintin applications پہ اپنی ڈی لگائی ہوئی ہے یا آپ اس کو لگا کے بھول گیا application کو آپ نے delete کر دی ہے تو اس کے مدد سے آپ easily آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ اس application کو بارے install کر کے اپنی ڈی وہاں سے remove کر سکتے ہیں تو دوستو بہت ہی کمال کا application اس کو لاجمی اپنے ویل فرم میں install کیجئے گا اور فائدہ اٹھائیے گا نمبر فور پہ دوستو میں جو application لے کر آئے ہوں اس کا نام ہے put mask اب دوستو اس application کا کام کیا ہے اس application کے مدد سے آپ کسی بھی بندے کا ویڈیو میں آپ چہرے کو blur کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آپ ویڈیو کرتے ہیں تو کسی بندے کا کچھ مقصود پارٹ کو blur کرنا دوستو کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ ایک ویڈیو ایڈیٹر کے شوقین ہے تو آپ کے لیے یہ application بہت زیادہ helpful سکتا ہے اور آپ کو اس بارے میں پتا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی بندے کا یا کسی ایسی object کا آپ کہہ لیں کہ اس کو blur کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر فریم پر آپ کو کہہ لیں کہ اس کو blur کرنا پڑتا ہے تو وہ کافی زیادہ edit کے اندر کافی زیادہ time جو ہے وہ لے لیتا ہے لیکن دوستو اس application کے مدد سے آپ ایک دفعہ ایک کسی بھی object کا کسی بھی moving object کا آپ ایک دفعہ کہہ لیں کہ اپنی ویڈیو کے اندر آپ اس کو select کر لیں اس کے بعد آپ اس کا face ہو چاہے کوئی object ہو آپ اس کو easily اس کا کہہ لیں کہ اس حصے کو اس part کو blur کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس application کو بھی اگر آپ editing کرتے ہیں اور آپ editing کے شوقین ہیں تو آپ کے لیے application بہت زیادہ helpful سا بھی دو سکتا ہے اوکی جی دوستو تو number 4 پہ دوستو جو application ہے اس کا نام ہے put mask اب دوستو یہ جو application ہے نا یہ کہہ لیں کہ کافی زیادہ helpful سا بھی دو سکتا ہے اگر آپ ویڈیو میں کسی چیز کو بلر کرنا چاہتے ہیں ایک مقصود part کو تو آپ نے آپ کو میں دکھاتا چلو کو آپ کیسے بلر کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس کے اندر میں نے کہہ لیں کہ جو چہرے کا جو حصہ وہ میں نے بلر کر دیا تو اس کے ذریعے دوستو آپ easily بلر کر سکتے ہیں کسی بھی ایسی ویڈیو وغیرہ آپ اگر بنانا چاہتے ہیں تو جیسٹ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو جیسے application یہاں سے open کر لینا ہے سیمپل سی application ھائے کوئی paid application نہیں ہے اور free میں ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ application ہمارے open ہو چکی ہے اپنی 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 ویڈیو لے لینی ہے ویڈیو لینے کے باد دوستو آپ نے یہاں سے continue کرا لینا ہے continue کرنے کے بعد آپ نے جو بھی آپ کا face ہوگا یا دیستے ہیں کہ face track کے نام سے ہے face track پہ آپ نے جا کی یہاں سے face detect کر لینا searching for face آئے گا اس کے سیمپل سا طریقہ ہے اس کے پاس جو بھی آپ کا پرٹکلر پارٹ ہوگا اس کو یہ بلر کر دے گا اور آپ ایزیلی کوئی سی بھی ویڈیو قائد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کا watermark ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس کو خرید بھی سکتے ہیں اگر آپ watermark نہیں ہٹانا چاہتے ہیں اور آپ ایسے استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ watermark کے ساتھ تو تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں نیمبر 5 پہ دوستو بھائی جو اپلیکیشن لے کر رہا ہے یہ اپلیکیشن ان لوگوں کے لئے کافی زیادہ ہیلپفل سا بھی دو سکتا ہے جن کو رام کی کافی زیادہ ضرورت ہے یا جن کی رام جو ہے وہ موبائل میں کام ہے اگر آپ کے موبائل کی رام تھوڑی سی کام ہے اور آپ کو اپنے موبائل کی رام زیادہ چاہیے تو یہ اپلیکیشن دوستو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپفل سا بھی دو سکتا ہے کیونکہ اس اپلیکیشن کی مدد سے آپ اپنے موبائل کی جو انٹرنل میموری ہوتی ہے اس کو ایزا ویچول ریم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اب آپ کو پتا ہوگا کہ جو ایزا نئے موبائل سارے ہیں اس کے اندر بھی یہی سب کس سینریو آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے آٹھ جی پی موبائل کے اپنی ریم ہوتی ہے اور تین جی پی تک آپ موبائل کے انٹرنل سورج سے ایزا ریم کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس اپلیکیشن کے جو کام دوستو وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے آپ اپنے موبائل کی میموری کو ایزا ریم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اپنے موبائل کی کہلنے کے ریم تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں اس کی سپیڈ سورج سے انقرید کر سکتے ہیں تو دوستو بڑھا ہی کمال کا اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کو بھی اپنے لازمی ٹرائی کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو ساتھ بس کو لازمی شیئر کرنا ہے چلیئے اس اپلیکیشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں اوکی جو دوستو جو لاسٹ اپلیکیشن ہے دوستو اس کا نام ہے سویپ نو روٹ اب دوستو اس اپلیکیشن کے مدد سے آپ کی جو فون کی جو انٹرنل میموری ہے اس کو دوستو آپ تھوڑا سا استعمال کرتے ہیں اپنے ریم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ایزا ویٹچول ریم جیسے میں نے آپ کو بتایا تو آپ کہہ لیں کہ اپنا اس اپلیکیشن کو سوال کر لیجے کی اپنے موائل کے اندر آپ سے یہ پوچھے کچھ چیزیں بھگیر آپ اپنا یہاں سے اس کچھ کو چندھ کر دے اس کے اندر آپ جتنی بھی ریم ایڈ کر سکتے ہیں پانچوں بارہ ایڈ کر سکتے ہیں ۔ اپنے موائل کساب سے mid کےgravاتے آپ سے wedязاج کے اپنے موائل کے خارت کے موقع سantر رغم کرنے کی خارت کے بعد Isaac کو نظر کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریم بنانے کے لئے ہمارے دس کوئن جو ہے وہ درکار ہیں اس کی مدد سے آپ اپنے کہہ لیں کہ ریم تھوڑی سی بڑھا سکتے ہیں اپنی انٹرنل میموری کی مدد سے اس اپلیکیشن کا کام یہ ہے تو دوستو اس کو بھی لازمی ٹرائی اوڈ کیجئے گا اور اپنے دوستو فکراتہ لازمی شیئر کیجئے گا دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کر تو ویڈیو آپ کو اللہ حافظ